پسندی اور دہشتگردی کا اسلام سے اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام بے گناہوں کو قتل کرنے والوں سے بری ہے اور قرآن کا یہ حکم پوری دنیا کے سامنے آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کی طرح ماضح ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا کسی ایک جان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا آج جہاں ہمیں پیغام پاکستان کے ذریعے وحدت کا پیغام دیا ہے وہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو امت مسلمہ کے مسائل ہیں اور جو امت مسلمہ کے مسائب ہیں خواہ وہ فلسطین ہے کشمیر ہے یا دگر مسائل ہیں اس کا حل بھی وحدت امت میں ہے پاکستان کے وزیراعظم OIC کے اجلاس میں شرکت کے لیے ریاض چلے گئے ہیں کل عرب لیگ کا اجلاس بھی ریاض میں ہو رہا ہے پرسو OIC کا اجلاس ہو رہا ہے پوری مسلم امہ اور عالمی دنیا کی نظریں ریاض کی طرف لگی ہوئی ہیں ہم امید کرتے ہیں اور ہماری توقع ہے اور ہماری خواہش ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ریاض سے ہماری مسلم قیادت کو ایسا فیصلہ کرنے کی توفیق دے جس سے مسلم امہ کے یہ جو زخموں سے خون بہرہا ہے اس پر صرف مرہم پٹی نہ ہو بلکہ اس کا مستقل حل لکھ لے چیرمن پاکستان علماء کونسل حافظ تا بی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں جس کا کچھ حساب نے ملاحظہ کیا چیرمن پاکستان علماء کونسل حافظت